بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین تازہ ترین یہ ہے کہ محمد خان بٹی جو چودری پرویز لائی کے پرنسپل سیکٹری تھے اب بھی ظاہر ہے ان کے خاندان کا وہ حصہ ہیں چودری پرویز لائی صاحب نے ان کی پروش ہے بلکل اپنے بچوں کی طرح کی ہے ان کا جو ایک تازہ ترین جو بیان بلکہ اس کو کہلیں اطراف جرم جو اقبال جرم جو سامنے آئے وہ ذرا سن لیں پھر بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے قانونی اسرات کیا ہوں گے یہ ہے کہ لدالتوں سے سارے فیصلی پی ڈی اے کی حق میں آ رہی ہیں یہ کس طرح مینجور ہے کون کر رہے ہیں مثلا کس طرح سپریم کورٹ سپریم کورٹ دیکھیں چیف جسٹس عمر اطیاب اندیار صاحب تو نہ مینجورتے ہیں نہ ان کے بارے میں ایسا کار گا سکتا ہے ان کے ساتھ دو ججز ہیں منیب اختر صاحب اور اجازر حسن صاحب ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مزایر لیکوی صاحب نے مزایر لیکوی صاحب کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرنٹ میں ہیں تو وہ ہر غلب قام میں مبتلا ہے کرپشن کرتے ہیں ٹکاہ پر کرپشن کرتے ہیں صبح سلے کے رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جوی صاحب بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عذابتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے عاق میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام رکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسفر ہیں پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک پیسے کمہ رہے ہیں لاہور آئی کوٹ کیسے میں نے جو لیا ہے؟ لاہور آئی کوٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل سائی آگئے علی افضل سائی نے کہا کہ میں بنچ میں نے مناہا ہے پیٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ پیٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیز جسر صاحب بھی اپنے فیادے شاہدے بھی بھاتے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک پیٹی آئی کے کہنے پہ ان کو فیادے ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماغ کے لیے بھی انہوں نے دس پانرہ رکھ پروجیکٹ پروجیکٹ کے لیے ہیں تو کام سے پروجیکٹ پروجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ادا کام ہوتا ہے اس پر باقی یہ کھوپیو پروجرام ہوتا ہے یہ جے کو میں جاتا ہے اچھا تو یہ دعو رائی کورٹ میں اور بھی مہین کوئی جانے والے ہیں آپ کے دعو رائی کورٹ میں ذاتی طلب بھی ہیں مطلب جسٹس شاہر کریم ہے ان کے ساتھ ذاتی طلب ہے جسٹس شاہر جمیل ہے اس کے ساتھ کی ذاتی طلب ہے جسٹس فروغ ایدرہ ہیں ان کے ساتھ کی ذاتی طلب ہے کس مہین تھا وہ جب سے وہ کی تھے تب سے پرانہ طلب تھے اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑتا رہا ہے جی تو ناظرین آپ نے جناب محمد خان بھٹی صاحب کا یہ بیان سنا اس میں زیادہ تر ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے عدلیہ کوئی اور عدلیہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پچھلے کئی دنوں سے آڈیو لیگ خاص طور پر سابق چیف جس سے ساکف نصار صاحب کیا رہی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ توقع کر رہی ہے کہ اس کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا لہذا جو یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے عمران خان یا ان کے پارٹی کے دیگر لوگوں کو ریلیف نہ ملے تو وہ عدلیہ پر اپنا دباہ بڑھائے ہوئے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون تو ببانگ دہل جو ہے وہ سپریم کورٹ اور عالی عدالتوں کو تختہ مشک بنائے ہوئے ہیں اور جب بھی عمران خان کو کسی مقدمے میں زمانت ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست کو تو یہ تفتیش کرنی چاہیے کہ کیا مقدمے قانون کے مطابق ہو بھی رہے ہیں جن مقدموں میں عمران خان جہاں موجود بھی نہیں ہوتا وہ بھی مقدمے درج ہو جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو کا مقصد جو ہے یہ جو لیک کی گئی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جو جائز سہبان ہے مظاہر نکوی صاحب اس سے پہلے ان کی چودری پرویز لائی کے ساتھ بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی مقصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو دباؤ میں رکھا جائے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہ دے پائیں اور اسی طرح باقی ججوں کو بھی تا کے کان ہوتے رہے کہ وہ بالکل ریڈار پہ ہیں اور ان کی کوئی آڈیو یا ویڈیو سامنے آ سکتی ہے لیکن اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ ریاست کو یہ ہو رہا ہے چونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو معاشی اور سیاسی تباہی جو ہے ہم اس کے عروج پہ ہیں لیکن ناظرین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کا فون ٹیپ نہیں ہو سکتا عدالتیں کہتی ہیں وقلہ کہتے ہیں اور قانون کی جو کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ کسی کا فون ٹیپ نہیں ہو سکتا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک فون ٹیپ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے لیکن جو فون ٹیپ کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی البتہ جن کے فون ٹیپ کیا جاتے ہیں ان کے اوپر سیاسی دباہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کا قانون کے مطابق عمران خان یا ان کے ساتھیوں کو کوئی ریلیف نہ دے سکیں اب یہ محمد خان بھٹی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کی قانونی حصیت تو یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ ان کو فیر ٹریل ملے گا تو وہ عدالت کے سامنے صرف دو لفظ بولیں گے کہ جناب مجھے پریشر میں لاکے ٹارچر کر کے یہ بیان دلائے گیا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ محمد خان بھٹی کو مٹیاری سے حراست میں لیا گیا تھا اور پھر وہ پتہ نہیں کس کس کے پاس حراست میں رہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے پولیس کے پاس رہے دوسرے اداروں کے پاس رہے آئی بی کے پاس رہے یا اور جو حساس اداریں ہمارے ان کے پاس رہے یہ کوئی پتہ نہیں کس کس کے پاس رہے اور پھر یہ جو صاحب ان کا انٹریویو کر رہے ہیں یہ پولیس والے ہیں انٹی کرپشن والے ہیں یہ کون ہے کوئی پتہ نہیں بس ایک ایک خاص اگر آپ دیکھیں تو یہ سوا دو منٹ کا جو چنک جو ہے نکال کے میڈیا پہ ڈالا گیا ہے تاکہ مظاہر نکوی صاحب اور دوسرے جن کا تعلق چودری برادران سے ہے وہ دباؤ میں رہیں اور وہ عمران خان کو کسی قسم کا رلیف نہ دے سکیں تو ناظرین ایسا ہی ایک ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو اساگڈار صاحب نے دیا تھا کہ جناب میں ہی شباز شریف اور شریف فیملی کے لیے ان سب کے لیے میں ہی ملی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں پھر وہ یہ ہدیبیا پیپر مل میں انہوں نے ایفی ڈیوڈ دیا تھا لیکن پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی شباز شریف ہے اس ایفی ڈیوڈ دینے کے بعد یہ نواز شریف کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے اور اب بھی وزیر خزانہ ہیں لہٰذا یہ اس قسم کے جو بیانات دلائے جاتے ہیں پریشر میں حراست میں جو ہیں ان کی قانونی حصیت کوئی نہیں ہوتی ہے حتی کہ کچھ جو بقیدہ پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں وہ جب عدالتوں میں آگے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو ڈاکو نہیں کیا لیکن پولیس نے مارا اتنا چھترول اتنی کی تو اس کے بعد میں نے یہ بیان دیا جس کے بعد عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں لہذا یہ جو بیان آیا ہے ابھی محمد خان بھٹی صاحب کا یہ جب بھی فیر ٹریل ملے گا عدالتیں اس کے پرخچے اڑا دیں گے اور وکلہ جو ہیں وہ بھی اس کے پرخچے اڑا دیں گے لیکن ناظرین ہمارے ہاں چونکہ الٹی گنگا بے رہی ہے جیسا کہ ابھی گزشتہ رہا تھی ہمارے ساتھی جو ہیں صدیق جان کو بھی اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا اب صدیق جان کا قصور کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب عمران خان کی جیڈیشل کمپلیکس میں پیشی تھی تو وہ وہاں پہ موجود تھے اپنے فرائز منس بھی سرانجام دے رہے تھے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے لیکن وہ بول نیوز کے بیرو چیپ بھی ہیں وہاں بھی انہوں نے جو فوٹیج بنائی جس میں کچھ لوگوں کو رسیوں کے ساتھ دیکھا گیا اور وہی فوٹیج جو ہے عمران خان نے اپنے خطاب میں چلا دی اور اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ رات جو ہے صدیق جان کو بول نیوز کے دفتر کے باہر سے اٹھا لیا گیا تو یعنی اس قدر اب ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ انتقام پہ تلے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نوجوان کا قصور ہے یا نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا موقف کیا اگر اس کا موقف پی ٹی اے کی حق میں ہے تو بس اٹھا لو اب وہ ویڈیو جو صدیق جان نے بنائی جو اس نے اپنے یوٹیوب پہ بھی چلائی جو اپنے چینل پہ بھی چلائی اس کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ ریاستی ادارے اس کی تحقیقات کرتے کہ وہ لوگ جن کے راست ہاتھوں میں رسیاں تھی وہ کون تھے ان کا مقصد کیا تھا جنیشل کمپلیکس میں لیکن بجائے اس کے کہ ان کی تحقیقات ہوتی کہ پتا یہ چلتا کہ یہ نامعلوم لوگ کون تھے جن کے ہاتھوں میں رسے تھے وہ الٹا صدیق جان کو ہی گرفتار کر لیا گیا یہ معاملہ بلکل اسی طریقے سے ہے جس طرح شاید اسلام صاحب ایک اور صافی ہیں انہوں نے جو سابق آرمی چیف جنب باجوا جو ہیں کمر جوید باجوا ان کے احساسوں سے متعلق جو سٹوری انہوں نے فائل کی تھی تو ان کے جنب کمر جوید باجوا احساسوں کے لیک ہونے کے بعد تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ جو ان کا اپنا احتساب کا نظام ہے اس کے تحت جنب کمر جوید باجوا صاحب کے خلاف جو ہے تحقیقات کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا کمر جوید باجوا صاحب کو کچھ نہیں کیا گیا جس نے وہ سٹوری لیک کی شاید اسلام صاحب اس کو پھر ایف آئیے نے اٹھا لیا اور اس کو پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ایک صحافی کا کام تو نشاندہی کرنا ہے اور ریاست کے اداروں کا کام یہ ہے کہ اگر وہ نشاندہی ہو گئی ہے تو پھر اس کی تحقیقات کریں کہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی آرمی چیف نے جو ہیں صاحب کا آرمی چیف نے یہ اساسے بنائے ہیں تو خود اگر ہمارے جو آرمی چیف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا اپنا ایک اتصابی نظام ہے پھر وہ اتصابی نظام جو ہیں وہ کب حرکت میں آئے گا لیکن وہ اتصاب کا نظام تو حرکت میں نہیں آتا لیکن ایپا یہ سی ٹی ڈی وغیرہ دوسرے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور ہمارے صافیوں کو تخت ہے مشک بنا لیتے ہیں پہلے شاہد اسلم اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ عرش شریف صاحب کے ساتھ کیا ہو چکا ہے پھر فاروقی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر تشدد کیا گیا مجھے چن چن کے یہ معاملات جو کیے جا رہے ہیں جو بندہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ واردات کرنے کی کوشش کی گئے یہ اس کو جناب علی سائیڈ لینڈ لگا لیا جاتا ہے اور ادارے اس کے خلاف مشتعل ہو جاتے ہیں انہی اداروں کا کام تھا کہ وہ تحقیقات کرتے کہ یہ نامعلوم لوگ کون تھے جن کے پاس رسے تھے لیکن ان کا نہیں کیا انہوں نے صدیق جان کو اٹھا لیا اب صدیق جان کو کہا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی پولیس کی وہ حراست میں ظاہر ہے سی ٹی ڈی پولیس کی وہ حراست میں ہوں گے چونکہ صدیق جان تو کروڑا رب پتی نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لینڈ گریبر آسم عزیز کو اسی سی ٹی ڈی پولیس نے پکڑا تھا بلیو ایریے سے اور اس کو پرانا ائرپورٹ کے پار لے جا کہ اسی کی گاڑی میں بٹھا دیا تھا اپنی چمک دیکھنے کے بعد معاملات تیہ ہونے کے بعد تو یہ ہمارے موں کے اوپر ہمارے نظام کے موں کے اوپر ایک تماشا ہے سی ٹی ڈی پولیس جو ہے وہ صدیق جان کو اس لیے اٹھا سکتی ہے کہ صدیق جان کے پاس تو اپنے یوٹیوب کی کمائی ہوگی یا بول نیوز کے تنخواہوں کے پیسے ہوں گے تو وہ اتنے پیسے نہیں ہے صدیق جان کے پاس کہ وہ سی ٹی ڈی کے جو دس پندرہ پولیس ہیلکار جنہوں نے ان کو اٹھایا اور پھر وہ لے گئے ان کو اپنے حراست میں رکھا کہ ان کو وہ خوش کر کے کسی لینڈ گریبر کی طرح جناب دندناتے پھرتے جس طرح آسم عزیز صاحب جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس تو لوٹا ہوا مال بہت ہے انہوں نے سی ٹی ڈی پولیس کو جناب خرید گئے آئی جی نے کہا کہ میں اس پہ تحقیقات کروں گا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بندہ پولیس سے بھاگ جائے سی ٹی ڈی سے بھاگ جائے ایف آئیے سے بھاگ جائے ملزم بھاگ جائے تو انہیں اہلکاروں کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے اور ان کو معتل کر دیا جاتا ہے لیکن سی ٹی ڈی پولیس کا کوئی پولیس سے اہلکار نہ معتل ہوا نہ کسی کو جناب علی کسی کے خلاف پرچہ ہوا اب صدیق جان صاحب جو ہیں ہے تو بہت سمارٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیکن اتنی جان دی ہے کہ وہ یہ سختیاں برداش کریں گے اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں کریں لیکن یہ ظلم جو ہے وہ تدریج ہے وہ ریاستت اور عوام کے درمیان نفرتوں کا باعث مر رہے ہیں جن لوگوں کو یہ سوچنا تھا کہ ہم نے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے وہ عوام کے اوپر یہ ایسے تابر توڑ حملے کر رہے ہیں کہ عوام کو اور دور کر رہے ہیں چہے جائے کہ وہ یہ ایسا بندوبست کرتے کہ عوام اپنی جو محبت ہے اتنی ہی جتنی وہ آج کل پی ٹی ای سے کر رہے ہیں اتنی ہی ہمارے ریاستی داروں سے کرتے ہیں لیکن ریاستی دارے ایسے کنڈے استعمال کرتے ہیں عوام اور دوسری طرف چلی جاتی ہیں مطلب وہاں پہ کوئی بیٹھ کے یہ سوچنے والا بندہ نہیں ہے کہ ریاستی داروں اور عوام کو کس طرح قریب لائے جائے بلکہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچا جاتا ہے کہ کون زیادہ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو تختہ مشک بنا لو تو یہ ظلم ہے بلکہ پوری ریاست کے ساتھ ظلم ہے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے افواج پاکستان جو کہ پاکستان کی افواج ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے چونکہ پوری یہ جو افواج پاکستان ہے کسی فرد واحد کی افواج نہیں ہے پورے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی افواج پاکستان ہے اور افواج پاکستان اور عوام کو جو لڑانے کی سازش کر رہا ہے وہ جو کردار بھی ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے اور جتنا نقصان افواج پاکستان اور عوام کی اس نفرت کی وجہ سے ہو چکا ہے وہ شاید مستقبل کریم میں ہم جلد اس کو ریکاور نہ کر پائیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے رکا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور باہر بیٹھ کے جناب میجر اٹائر آدھر راجہ صاحب جو ہے جو ویلا کرتے ہیں خبریں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن اس میں جو زیادہ تڑکہ لگاتے ہیں گالی گلوچ بھی کافی زیادہ کرتے ہیں اب سنا ہے کہ ان کے بھی ریڈ ورانٹ نکال دئیے گئے ہیں ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں ہماری ریاست جنہوں نے انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے خلاف سازش کی جن اس کا نام الطاف حسین ہے اس کو ہم نہیں لاسکے اب میجر اٹائر آدھر راجہ جو یوٹیوب اپنا چلاتے ہیں اس کا ہم بندوبست کر رہے ہیں کہ جناب ریڈ ورانٹ کے ذریعے اس کو واپس لائے جائے تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہاں تو ریاست جو ہے یقین معنی ایسا لگتا ہے ریاست ہوگی ستیلی ماں کے جیسی یعنی اپنی مرضی سے وہ سلوک کرتی ہے اس نے اپنے خاص بچے بنائے ہوئے جو اس کے خاص بچے ہیں ان کو پراتھے بھی کھلاتی ہے جناب علی چوریاں بھی توڑ توڑ کے کھلاتی ہے اور جن کے بارے وہ کہتی ہے یہ میرے ستیلے بچے ہیں ان کے اوپر ہے کبھی ایفیہ چڑھ دورتی ہے کبھی سی ٹی دی طور چڑھ دورتی ہے کبھی پنجاب پولیس چڑھ دورتی ہے تو یہ ظلم ہے آپ یہ ریاست ستیلی ماں جیسی سلوک نہ کریں اور اپنے ہی عوام کے سامنے نہ کھڑی ہو تو گزارش کی جا سکتی ہے امید ہے کہ ہم تو آزان دے سکتے ہو سکتے ہیں کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ